موسیقی میرا نام ملک مصنباز ہے میں ہارٹیکلچر ریسرچ ہی سچوٹ میں بطور ہارٹیکلچر سکام کر رہا ہوں امرود پنجاب کی ایک اہم فروڈ کراپ ہے آج سے پہلے جو اس کے پودے تیار ہوتے تھے وہ بیج کے ثروہ ہوتے تھے اس کا ایک پرولم یہ رہ جاتا ہے کہ جب ہم پودے بیج کے ثروہ تیار کرتی ہیں تو ہر پودا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اس ادارہ کے سائنس دانوں نے اس ایشو کو ٹیک آور کیا اس پہ کام کیا اور ہم نے امرود کے جو پودی ہیں وہ بزاریہ کٹنگز بنانا شروع کیے تو اس کی جو بیسک ٹکنالوجی ہے اس میں ہم ایک صحت مند پودے سے کٹنگ لیتی ہیں ان کو پولیتھین بیگ میں یا پولیتھین اس کی ٹنلز میں لگاتی ہیں تو اس طریقے سے وہ ایک ہیلڈی اور ٹوڈ ٹائپ پودے تیار ہو جاتی ہیں کٹنگ سے تیار شدہ پودے جہاں ہم ایریا میں لگاتے ہیں تو تمام پودے ایک جیسے ہوتی ہیں ان کی پرڈکشن زیادہ ہوتی ہے اور کسان حضرات کو اس سے زیادہ جو آمدن وہ مجسر آتی ہے میرا نام محمد ماز عزیز ہے میں جہاں پہ نائب مہار اسمار ہوں ہرٹیکلچر ریسرچ انسیچوٹ ایوب ایگری کلچر ریسرچ انسیچوٹ میں تو میں اب اس کی کلموں کی کیسے لگانے کا طریقہ جو ہے اس کے بارے میں بات کروں گا جو ادارہ تحقیقات اسمار نے جو ٹکنالوجی جو وزریعہ کلم پودوں کی تیاری کی امرود کی نرسری کی دریافت کی ہے اس کے لیے چار سے پانچ انچ کلمیں بنائیں صحت مند پودوں سے کلموں کا انتخاب کریں کلم کی لمبائی چار سے پانچ انچ ہونی چاہیے کلمیں لگانے کے لیے کلم کے دو پتے رکھ کر باقی سارے پتے کار دیں اور اس کو انڈول بوٹیرک ایسر جو جڑے بنانے والا محلول ہے فائیو تھاؤزنڈ پی پی ایم محلول میں ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ڈپ کرنے کے بعد ایک ٹنل بنائیں پس ٹنل پس ٹنل کی لمبائی پانچ فٹ اور اس کی چڑھائی جو ہے وہ چار فٹ ہو اور اس کی انچائی جو ہے وہ تین فٹ ہو پھر اس کے بعد بھل ریت اور کمپوز سے تیار کردہ مکسر دو دو اور ایک کی ریشو سے تیار کردہ مکسر میں ٹنل کو بھر دیں ٹنل بھرنے کے بعد اس میں بتائے گئے طریقے کے مطابق کلمیں لگائیں کلمیں چار سے پانچ انچ کے فاصلے پر لگائیں کلمیں لگانے کے بعد ان کو پولیتھین شیٹ کے ساتھ ڈھانپ دیں تاکہ اس کے مطابق کلموں میں جڑے بننے کے لیے جو ریکوائیڈ اس کے لیے درجہ حرارت جو ہے وہ اٹھائی سے تیس ٹی گری سینٹی گریڈ اور اسی سے پچاسی پرسنٹ تک نمی جو ہے وہ اس کے اندر برقرار رہ سکے تو اس طریقے سے تیار کردہ کلمیں ساٹھ دن کے بعد کلمیں لگانے کے بعد وہ جڑے پکڑ لیتی ہیں تو ان کو پھر پولیتھین بیگز میں شفٹ کر دیں سینٹ، ریت، بھل اور کمپوسٹ کو دو ایک ایک کی ریشو سے برنے کے بعد اس کو جو ہے وہ پولیتھین بیگز میں ساٹھ سے ستر دن بعد کلموں کو شفٹ کر دیں جڑے بنانے کے بعد پھر اس کے بعد ہارڈنے کے لیے پودوں کو لیتھ ہاؤس میں شفٹ کر دیں اسی ٹیکنالوجی سے تیار شدہ پودے اب ہم نے فیلڈ میں شفٹ کیے یہ پودے آپ کے سامنے لگے ہوئی ہیں ان کی عمر جسٹ ایک سال ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ پودے ایک سال ہی میں باراور ہو گئے ہیں جیسے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ایک سال کے پودے ہیں ان کے اوپر پھل بھی آ گیا ہے اور یہی اس ٹیکنالوجی کی ایک خوبصورتی ہے اور یہ ہماری ایک سیکسس سٹوری ہے کہ اب اس پورے اگر آپ فیلڈ کو دیکھیں تو تمام پودے ایک جیسی ہیں ان کے پتے ایک جیسی ہیں ان کی بیرنگ گھر پر دیکھ جیسی ہے تو ایسے پودے اگر فیلڈ میں لگیں گے تو لا محالہ اس میں کسان کی جو ہے انکم وہ بھی جنریٹ ہوگی زیادہ ہوگی پیداوار کو بڑھانے کے لیے ادارہ تحقیقات اسمار ایوب زاری تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد میں امرود کی جدید نرسی کی تیاری کے بارے میں ایک جو ہے وہ سفارشات جو ہیں وہ اپنے باغبان بھائیوں کے لیے مرتب کی ہیں موسیقی